موسیقی 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 نہیں تھی آپ نے وہاں پر جو لوگ رہتے تھے آپ ان سے بہت اچھی طریقے تھے واقعی ہیں کہ وہ آتنگفادی ہیں کہ ان سے خالی کرانے کے لیے اب آپ انہیں جو ایک شڑیند رچا ہے یا پہلے بھی آپ ابھی چار سال تو سرکار ہو گئی سرکار چار سال پہلے آپ نے کیوں نہیں کرایا یا پہلے آپ جب وہاں سے ایم پی تھے تو آپ کو جب کوئی پریشانی کیوں نہیں ہوئی جو اب آپ کوئی پریشانی ہے جب الکشن ہونے والے ہیں یہ ایک پری پلان ماحول کو خراب کرنے کی بات ہے میں ان لوگوں کے بارے میں تو نہیں بتا سکتے کیونکہ وہاں پر جو لوگ ہیں گیارہ فیملی ہیں گیارہ فیملیوں سے دس فیملیوں نے اس پر سائن کر دیئے ہیں کہ ہم اپنی اچھے سے جا رہے ہیں کیا مجبور یہ رہی ہوں گی پولیس نے کتنا ٹورچر کیا ہوگا کیا کیا ہوگا یہ تو ہم بتا نہیں سکتے مگر جن کے گھر وہاں پر ہیں وہ اب کہاں جائیں گے اور ان کو کتنی کتنی جنگائے دی جائیں گی کیا ہوگا کچھ نہیں بتا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک جو لوگ وہاں جو دس گیارہ لوگ ہیں جس میں سے دس لوگوں نے سائن کی ہے اور اس میں محمد فیضان ہے محمد زاہید ہے محمد شفی حسین ہے نگار نگار ہے خرسید عالم کے دو گھر ہیں محمد جمشید عالم ہے اقبال احمد ہے مشیر احمد ہے جعوید اختر ہے اور نور محمد ہے یہ گورک دھام مندر کی برابر میں ایک جنگہ ہے وہاں پر یہ گیارہ بارہ گھر ہے کیا وہاں پر اور گھر نہیں ہے صرف ان گیارہ مسلمانوں کو وہاں سے بے گھر کر کے کہیں اور بسا کے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے بھی ابھی کافی پرانی مندر بارہ بنکی میں توڑی گئی اور اس کا بتایا گیا جو تھی اناثرائز بنی ہوئی تھی سو سال پرانی مسجد توڑنا یا ایسے گیارہ گھر اٹھانا آپ ایک میسیج کیا دینا چاہتے ہیں کیوں ہمارے ہندوستان کی گھنگا جمنی تیزیب کو تار تار کر رہے ہیں ہمارے ہاں آج بھی ایسی مندریں ہیں جہاں پر مسلمان بہت اپنی شردہ سے جاتے ہیں اور بہت سے ایسے مزار ہیں جہاں پر ہندو اپنی شردہ سے آتے ہیں اور وہاں پر اپنی اپنی مرادیں پا کے جاتے ہیں ہمارے دیش کی جو گھنگا جمنی تیزیب ہے اس کو تار تار کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کسی بھی طریقے سے بائیس کا الٹشن ہم کس طریقے سے جیت سکتے ہیں اس کے لیے کہاں تک نچلے سطر تک راج نیدی ہو سکتی ہے وہ سب شڑیان سامنے آ رہے ہیں اپنی گدی بچانا لوگوں کو مشکل پڑھلا ہے اور اپنی پارٹی کے اندر جو آپ کے وکاس کار رہے تھے وہ نہیں ہوئے آپ کے جو کرونا میں آپ کی ساری جو بیماری میں جو آپ کو ہندووں کے لیے کرنا تھا آپ وہ نہیں کر پائے آپ کے لیے تو ساری لوگ برابر ہونے چاہیے کیونکہ آپ اس وقت ہماری سرکار کا مکھے منتری ہو دوں اور آپ کے ہی دور میں ہندووں کی لاشے گنگا میں بیہ رہی ہیں ان کے انتیم سنسکار میں ہی ہو پا رہے ہیں انہی کی آپ کے راجے میں لوگ جو ہیں اپنے پری جانوں کی لاشے جو ہیں ریتے کے اندر دبا دبا کے جا رہے ہیں آپ ایک مٹ کے کرتا دھرتا ہو آپ نے آپ کے گورک دھام مندر سے آپ وہاں سے ہی جڑے ہوئے ہیں اور آپ وہیں کے گلیاروں سے نکل کے آئے ہیں تو آپ کو تو ان چیزوں پر دھیان دینے چاہیے دھارمی چیزوں پر آپ اپنے دھرم کی چیزوں کو ہی نہیں دیکھ پا رہے ہیں دوسروں کو پریشان کر کے ایک ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے کچھ ہندو مسلم جھگلے کرا دیں اور جو ہے الکشن ہم پھر جیت جائیں سب پبلک جان چکی ہے ہندوستان ایک سیکولر دیش ہے یہاں پر ہندو اور مسلمان ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں یہاں پر بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنوں سے زیادہ ہندووں پر ڈپینڈنٹ ہیں اور بہت سے ہندو ایسے ہیں جو اپنوں سے زیادہ مسلمانوں پر ڈپینڈنٹ ہیں اس گنگا جنگنی تیزیب کو خراب نہ کیا جائے اور اس طریقے کے شڑیاند نہ رچے جائیں جس سے کہ ماحول خراب ہو دو ادار بائیس کے الکشن آئیں گے الکشن چلے جائیں گے آپ نے چارتال راج کیا کیا ہوا کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے کسی کو آپ سے کوئی وہ نہیں ہے آپ نے کیا کیا کس طریقے جو وکاس کر رہے ہیں آپ کو کرنے تھے وہ نہیں کیے آپ نے صرف ہندو مسلم کی راجنی دی کی لوگ کے دلوں میں جو دوریاں دیں وہ اس بیماری کی وجہ سے سب کو پتا چل گیا کہ کون کتہ ہے کون مسلمان کتہ ہندو کے ساتھ ہے اور کون سا ہندو کتہ مسلمانوں کے ساتھ ہے ہمارے دیش میں جو ایک گنگا جنگنی تیزیب ہے اس کو توڑنا بہت مشکل ہے اور اس کو نہ توڑا جائے تو ہمارے دیش کی خوبصورتی جو قائم ہے اسے قائم رہن دیا جائے ورنہ اس وقت جو پورے دنیا میں ہمارے ہندوستان کی بدنامی ہو رہی ہے اس سے ایک اچھا میسیج نہیں جا رہا ہے کسی بھی دیش کو اپنا وکاس کارے پر دھیان دینا چاہیے نہ کہ دیش کو بکھیرنے پر ہمارے دیش میں اس وقت جو راجنیتی ہو رہی ہے وہ راجنیتی ایک اچھ اسطر کی راجنیتی ہونی چاہیے جو دیش کو آگے بڑھائے جو دیش کو وکاس کی راہ پر لے گی جائے اور آج کے ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو سب معلوم ہے آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور اسے سبکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ خدا آپ